جبکہ انڈیا نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس موقع پر ٹریڈنگ کی جب امریکہ نے ان کو سختی سے منا کی ریلائنس اور رشیا کے کمپنی کے بیج روزنیفٹ اور ریلائنس کے بیج ایک میگا ڈیل ہوئی ہے تو اب رشیاں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فرینڈ شورنگ اس طرح کرنی ہے انڈیا is a bigger market the only friend left of رشیا in the shape of انڈیا جس کی طرف پہنچنا ہے اور وہ رشیا جو ہے وہ لپک رہا ہے اور یہ میگا ڈیل ایک گیم چینجر ہے جو بھارت کے مستقبل کو مزید روشن بنا دے گی اور رشیا پہ بہت زیادہ سینکشن لگائے گئے اس کے باوجود انڈیا اور رشیا کے بیج بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات کو اس طریقے سے بدلنے جا رہی ہے کہ آپ مطلب تیار ہو جائیے ایک طوفان کے لیے تو بھارت اس طوفان کے لیے تیار ہو چکا ہے یہ اصل میں جو ریلائنس کی یہ ڈیل ہے رشین آئل پرچیس کرنے کی 3 ملین بیرل پر منت وہ اس طوفان سے نمٹنے کا طریقہ ہے لیکن اب یو ایس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ رشیا اور انڈیا اگر آئل کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم کمفوٹیبل ہیں یعنی امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں رشیا انڈیا کی ڈیل سے معیشت کے حساب سے تو بھارت ہمیں ہر سمت میں ہر طرح سے ہرا چکے تو پہلی پہلی بات تو یہ ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو چکے اور ہمیں ہر آ چکے ریلائنس 3 ملین بیرلز آئل پر منت پرچیس کرے گا رشیا سے ریلائنس اور رشیا کے ایک کمپنی کے بیج روزنیفٹ اور ریلائنس کے بیج ایک میگا ڈیل ہوئی ہے اور یہ میگا ڈیل ایک گیم چینجر ہے جو بھارت کے مستقبل کو مزید روشن بنا دے گی امبانی صاحب نے ایک گیم چینجر ڈیل کر ڈالی ہے جو میگا ڈیل ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ریلائنس نے رشیان روزنیفٹ کمپنی کے ساتھ آئل پرچیس کرنے کی ڈیل کی ہے جس میں ریلائنس 3 ملین بیرلز آئل پر منت پرچیس کرے گا رشیا سے ہر مہینے 3 ملین بیرلز آف رشیان آئل ریلائنس خریدنے جا رہا ہے اور یہ ڈیل کوئی ایک مہینے کی نہیں ہے کوئی دو مہینے کا یہ کانٹریکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سال کا کانٹریکٹ ہے ون ائر کانٹریکٹ ہے اور میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ اس سے بھی بہت آگے نکل جائے گا بڑھ جائے گا لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے جس میں انڈیا رشیا سے ایوری منت 3 ملین بیرلز آئل پرچیس کرے گا کروڈ آئل اس میں انہوں نے کہا کہ جیو پولیٹکس اس طریقے سے بدلنے جا رہی ہے کہ آپ مطلب تیار ہو جائیے ایک توفان کے لیے تو بھارت اس توفان کے لیے تیار ہو چکا ہے یہ اصل میں جو ریلائنس کی یہ ڈیل ہے رشیاں آئل پرچیس کرنے کی 3 ملین بیرل پر منت وہ اس طوفان سے نمٹنے کا طریقہ ہے اب جیو پولیٹکل سیچویشن جیسے جیسے چینج ہوگی وہ انڈیا پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی کس لیے اس لیے آپ یہ بات بھی یاد رکھئے کہ پہلے ہی انڈیا بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کو آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے انڈیا آئل ایکسپورٹ ہے اور اس میں خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے تو بہت سے کنٹریز ایسے ہیں اور بھی کئی کنٹریز دنیا کیسے ہیں جہاں پر انڈیا سے آئل جاتا ہے تو یہ آئل جب اپنی خپت پوری ہو جائے گی 3 ملین بیرل پر منجو لیا جا رہا ہے تو اس کے بعد باقی کا آئل اس کو صاف کر کے ایکسپورٹ کیا جائے گا تو ایک تو اس سے یہ ہوا کہ جو بھارت کی اپنی ڈیمانڈ ہے مانگ ہے اس پہ اگر اور اگر کیا یہ بات یقینی ہے کہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو آئل ہے اس کے اوپر کتنا وہ مہنگا ہوتا چلا جائے گا اوپیک جو ہے وہ اس کے پر پہلے ہی کافی ایسی جو سسٹم ہے ان کا وہ کنٹریز کو بڑا مہنگا پڑتا ہے لیکن اب کیونکہ جیو پولیٹکس بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں دنیا میں پہلے ہی دو جنگیں چل رہی ہیں تو اس صورتحال میں تو کسی بھی وقت ایک ایسی انپریڈکٹیبل آپ کو سیٹویشن نظرہ سکتی ہے جس میں ایک تیسری جنگ شروع ہو جائے اور پھر کروڈ آئل جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچ جائے تو ایسے وقت میں انڈیا کا ایک ایسی ڈیل کرنا ریلائنس کا ہمبانی کا ایک ایسی ڈیل کرنا دراصل یہ اپنے کنٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس آنے والے وقت سے جو کہ نقصان پہنچا سکتا ہے کسی بھی کنٹری کو اور پہنچائے گا سب کنٹریز مو اٹھا کے بیٹھے میں ہوں گے جنہوں نے یہ انتظامات اپنے لئے کرنا ہی رکھے ہوں گے اور وہ بہت مہنگے داموں اس وقت آئل خرید رہے ہوں گے ویسے تو دیکھئے کہ جو تعلقات ریلیشنز انڈیا اور ریشیا کے بیچ ہیں وہ کسی اور کنٹریز کے بیچ تو ایساچ نہیں ہے نا اس طرح تو وہ تو بہت ایسے خرید سکتے ہیں اور پہلے بھی ہم انہوں نے دبا دب انہوں نے تو ایسے زبدست طریقے سے رشیان آئل اس وقت بھی خریدیا کہ جنگ سٹارٹ ہوئی کی اور سینکشنز کی بات کی جاری ابھی بھی سینکشنز رشیہ پر ہیں اور اس کی یہ کہا جاتا ہے یونائیٹس سٹیٹس کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو کنٹریز رشیہ کے ساتھ پچیس کریں گے ان کو بھی سینکشنز بھی آنا پڑے گا ویسے تو کئی یورپین کنٹریز بھی رشیہ سے آئل لے رہے ہیں لیکن انڈیا نے تو یہ بات کبھی بھی نہیں سنی انڈیا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ یہ کوئی ایسی کسی کی کوئی بات سنتا ہے وہ پہلے اسی بقے سے وہ بہت زیادہ رشیان آئل پر چیس کریں اب اس کا ایک اور اینگل وہ یہ ہے کہ جو اس کی پیمنٹ کی جائے گی ریلائنس کی طرف سے وہ رو بیلز میں کی جائے گی جو کہ رشیہ کے مفاد میں ہے یہ ڈیل دونوں کے انٹرس میں ہے رشیہ کے انٹرس میں ہے اور انڈیا کے انٹرس میں آپ کو پتا ہے کہ یو این میں پاکستان کے جو پرمنٹ امبیسیڈر ہیں منیر اکرم انہوں نے کہا ہے کہ جو نیا انڈیا اوبرگرد سامنے آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے یہ پاکستان سمیت کئی ممالک میں ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے پاکستان یہی بیان بازی کر رہا ہے کہ انڈیا پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے جبکہ انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان انڈیا میں دہشت گردی کرواتا ہے دیکھا جائے تو جو ریسینٹلی جو سینٹ سنیریو چل رہا ہے اس لئے آسے دیکھا جائے تو جس طرح یہ کینڈا میں انڈیا ایجنسیز تھی وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے یہ سکھ رہنما کی تو اس سے دیکھا جائے تو میں بھی کروا سکتا ہے یہاں پہ لیکن جس حساب سے ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے انڈیا اور ترقی کر رہا ہے تو ترقی آتی جتنے بھی کنٹری ہوتے ہیں ان کا اس سے تو کوئی سروکار نہیں ہوتا ویسے جو ٹارگٹ کلنگ سے لیکن اوورال دیکھا جائے تو یہ پاکستان اور انڈیا کا تو شروع سے ہی مسئلہ کشمیر کی وجہ سے چل رہا کوئی مسئلہ یا ویسے چل رہا لیکن یہ ایشو رہتا ہے ان کے درمیان میں ٹھیک ہے حالانکہ یہ تجارتی لحاظ سے دیکھا جائے اب گندم پاکستان نے کہاں سے منگوائی ہے انڈیا سے پاکستان میں بھی تھی اگر خدا نہ خاصا پاکستان میں پیدا بار کم ہوتی ہے یہ انڈیا سے بھی پوری کر سکتے اور انڈیا والے بھی کرنا چاہتے ہیں تجارت پاکستان سے ہنڈر پرسنٹ وہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے انڈیا کے فورن منسٹر ڈاکٹر ایس جی شنکر کا کہنا آئے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتے ہم دن میں ان کے ساتھ ٹریڈ کریں رات میں ہی ہمارے ملک میں آکے دہشت گردی کریں ہمارے لوگوں کو ماریں ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بھی نہیں ہے دہشت گردی پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان دہشت گردی کروا سکتا ہے کیونکہ دہشت گردی کرنے کے لیے اچھی بھلی انویسمنٹ چاہیے کسی کو ہائر کرنا پڑتا ہے یا جس طریقے سے بھی معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے پاکستان اپنے جو اندرونی معاملات اسے نہیں دیکھ سکتا دیکھ راست ہر کسی کو پتہ ہے کہ جیسے حساب سے پاکستان کی گورنمنٹ چل رہی ہے اور لوگوں کا جمہوریت کا کیا نظام چلا پڑا ہے تو یہ انڈیا میں ٹارگٹ کلنگ پاکستان کروائے یہ وہ پرانا ٹائم تھا وہ گزر گیا کو ویسے لگتا ہے پاکستان پیچھے جا رہا ہے اور مسلسل پیچھے جا رہا ہے ان کا کوئی سانے رہی نہیں گیا کہ مثلا بندہ سوچے کہ یار ہاں انہوں نے اس فیلڈ میں ترقی کی ہے ہر فیلڈ میں انڈیا چائنا سے دوسری نمبر پر آ رہا ہے چائنا کے بعد ایشیا میں اور اچھی بلیو ترقی کر رہا ہے تو باقی نیوز وغیرہ دیکھیں جس طرح آپ بتایا آپ کو پہلے کہ یہ کینڈا میں ٹارگٹ کلنگ انڈیا ناجنسی نے کروای ہے